پاکستان کا سی پیک پروجیکٹ کبھی بھی بھارت کو راس نہیں آیا اور بھارت ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اس پروجیکٹ کے خلاف بھارت کی جانب سے زہر اگلا جائے بھارت مسلسل اس پروجیکٹ کو نقصان پہنچانے کے لیے پروپیگنڈا کر رہا ہے اور بھارت کی جانب سے اب ایک بار پھر پاکستان کی سی پیک پروجیکٹ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے بھارتی حکام کی جانب سے یہ الزام آیت کرنے کی ایک بار پھر کوشش کی گئی کہ پاکستان کی گوادر پورٹ پر چین کی جانب سے ملٹری بیس بنائی جا رہی ہے بھارتی حکام کی جانب سے یہ الزام آیت کیا گیا ہے کہ چین پاکستان کی گوادر پورٹ کو ملٹری بیس کے لیے استعمال کرے گا اور اس کو کور کرنے کے لیے چین نے پاکستان کی گوادر پورٹ پر بلٹی بلین ڈالر پروجیکٹ سی پیک کا آگاز کر رکھا ہے بھارتی حکام کی جانب سے یہ الزام اس سے پہلے بھی آیت کیا جاتا رہا ہے اب ایک بار پھر بھارت کی جانب سے پاکستان کے سی پیک پروجیکٹ کو اپنے نشانے پر لے لیا گیا ہے گوادر پورٹ پر یاد رہے کہ پاکستان اور چین کے ماہ وین سی پیک پروجیکٹ جاری ہے جو کہ پاکستان میں اس چین کی جانب سے 2015 میں شروع کیا گیا تھا اس پروجیکٹ کو گیم چینجر کا نام دیا جارہا ہے جو کہ پاکستان کی معیشت کے لیے انتہائی اہم فرداردہ کرے گا پاکستان میں حکومت تو تبدیل ہو گئی لیکن پاکستان کا سی پیک پروجیکٹ جاری رہا اور یہ اپنے منطقی انجام تک ضرور پہنچے گا لیکن بھارتی تھنگ ٹینکس اور بھارتی حکومت کی جانب سے مسلسل اس پروجیکٹ کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک جھوٹا پروپیکنڈا شروع کیا گیا ہے جس میں خاص طور پر بھارت چین کی دشمنی کو بھی ولہوزے خاطر رکھے ہوئے پاکستان اور چین پر مشترکہ الزامائد کر کے ایک تیر سے دو نشانے کرنے کی گھٹیا کوشش کرتا نظر آ رہا ہے بھارتی جانب سے اب ایک بار پھر یہ الزامائد کیا گیا ہے کہ ملٹری بیس کی تیاری کے لیے چین نے پاکستان کی گوادر پورٹ پر ایک سی پیک نامی پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے جو کہ دراصل ملٹری بیس کے پروجیکٹ کو کور کرنے کی ایک کوشش چین کی جانب سے کی جا رہی ہے پاکستان اور چین کے مابین گوادر پر سی پیک پروجیکٹ کا آگاز 2015 میں ہوا جو اس وقت 46 بلین ڈالر سے شروع کیا گیا تھا لیکن اب اس کی نیٹ ورث 65 بلین ڈالر سے تجابوس کر چکے جو کہ نہ صرف گوادر بلکہ پاکستان کے دیگر حصوں میں بھی اس سی پیک پروجیکٹ کے تحت ترقیاتی منصوبے جاری ہیں اور کافی حد تک مکمل بھی کیے جا چکے ہیں لیکن بھارت کو کبھی پاکستان کی ترقی راز نہیں آ سکتی